تو کہانی کے شروع میں ہم ایک لڑکی جولٹ کو دیکھتے ہیں جو وین میں بیٹی شہر میں سفر کر رہی تھی جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ سارا شہر بجر تھا وہاں پر سب کچھ ختم ہو گیا تھا مگر بچے تھے تو صرف جولٹ اور اس کی بیس کے لوگ وہ اپنے فوجی ساتھیوں کے لیے شہر میں ضرورت کا سامان ڈونڈنے آئی تھی اس کے پاس وین میں ایک گن اور اپنے ہسپنڈ کی تصویر تھی وہ اپنے ہسپنڈ کو آج بھی بہت زیادہ یاد کرتی تھی اب وہ ا گن سٹیشن کے پاس اپنی وین کو روکتی ہے وہ جگہ بھی بلکل تباہ ہو چکی تھی چولٹ اندر جا کر تھوڑا سا آرام کرتی ہے کیونکہ وہ بہت ساتھ تھک گئی تھی پر تب ہی اسے اس گن سٹیشن سے آوازیں آنے لگتی ہیں جس سے وہ کافی ڈر گئی تھی اور وہاں سے بھی چلی جاتی ہے دراصل پوری دنیا میں اپوکلیپس ایک ایسی تباہی پھیلی ہوئی تھی جہاں پر انسانوں کی طرح دکھنے والے خطرناک کریچرز تھی جو ہر طرف پھیلے ہوئے تھے وہ کریچرز انسان کا شکار کرتے اور انہیں مار کر کھاتے تھے وہ دن میں باہر نہیں نکلتے تھے بلکہ راتی کو باہر نکل کر انسانوں پر حملہ کرتے تھے اب جو گیس سٹیشن کے اندر سے جولٹ کو آوازیں آ رہی تھی وہ انہی خطرناک کریچرز کی تھی جو وہاں پر چھپے ہوئے تھے جس کے بعد جولٹ دوبارہ سے اپنی وین میں بیٹھتی ہے اور اپنے کمانڈر سے بھی انٹر کوم پر بات کرتی ہے وہ بھی جولٹ کو کریچرز کے بارے میں بتاتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنا کام دھیان سے کرے یہاں پر جولٹ کے انٹر کوم کی بیٹری ختم ہونے والی ہوتی ہے ساتھی رات بھی ہونے والی تھی اسی لئے وہ اپنی وین کو ایک چھوٹے راستے سے لے جانے لگتی ہے تھوڑا آگے جانے پر اسی ایک اور وین دکھائی دیتی ہے جہاں پر ایک آدمی زخمی حالت میں تھا وہ جا کر جب اسے دیکھتی ہے تو وہ جولٹ کو بتاتا ہے کہ کل رات میرے اوپر ایک کریچر نے حملہ کیا اسی نے میرا ایسا حال کر دیا ہے میں نے اسے اپن وین میں بند کیا ہوا ہے پر وہ آدمی بہت زیادہ درد میں تھا اس لئے وہ جولٹ کو خود کو مارنے کا کہتا ہے کیونکہ اس آدمی سے درد برداشت نہیں ہو رہا تھا جس کے بعد وہ اس زخمی آدمی کی وین میں جا کر اس کریچر کو مار دیتی ہے اور ضرورت کا سامان لے کر باہر آ جاتی ہے باہر وہ آدمی بھی مر گیا تھا اب بس رات بھی ہونے والی تھی اس لئے جولٹ جلدی سے اپنی وین میں بیٹھ کر اپنی بیس کی طرف جانے لگتی ہے جب وہ جا رہی تھی تو راستے میں وہ اپنے ہسپنٹ جیک کی تصویر کو دیکھتے ہوئے اس کا دیان بھٹک جاتا ہے اور اس کی وین کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ساتھی یہاں سے کہانی جاتی ہے پاسٹ میں جب سب کچھ ٹھیک تھا جب دنیا ایسی نہیں تھی جولٹ کو ہم ایک آرٹ گیلری میں دیکھتے ہیں جہاں پر وہ پینٹنگز کو دیکھ رہی تھی وہی پر وہ جیک سے پہلی بار ملی تھی جو اس آرٹ گیلری کا مالک تھا آ کر جیک اس سے پوچھتا ہے کیا تمہیں وہ پینٹنگ پسند آئی جس پر وہ کہتی ہے ہاں شا کیونکہ جولٹ یہاں پر کسی پینٹنگ کو دیکھنے نہیں بلکہ وہ تو یہاں پر فری کا کھانے پینے کے لیے آئی تھی جیک بھی اس کی باتوں سے سمجھ گیا تھا کہ اسے پینٹنگز کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا وہ اس سے کہتی ہے کہ باہر بارش ہو رہی تھی میں تو بس اس لیے یہاں پر آئی تھی پر جیک اس کی باتیں سن کر کہتا ہے میں جانتا ہوں تمہیں یہاں پر گارڈ نے پیچا ہے کیونکہ وہ ہمیں ملانا چاہتے ہیں جس کے بعد وہ جولٹ کو ایک پینٹنگ دکھاتا ہے جس میں کافی عجیب شکل بنی ہوئی تھی وہ کہتا ہے اسے دیکھو یہ دیکھ کر تمہیں ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ کتنے بری ہے پر میرا کہنا یہ ہے اسے گوھر سے دیکھو تم اس کی ایسی شکل پر مت جاؤ بلکہ یہ دیکھو اسے کتنے خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے یعنی کہ جیک اسے یہاں پر انسان کی اندرونی خوبصورتی کے بارے میں سمجھا رہا تھا اب اگلے دن جیک چولٹ سے پھر ملتا ہے اور اسے اپنے گھر لے جاتا ہے گھر دیکھ کر حیران ہو گئی تھی کیونکہ اس کا گھر بہت بڑا اور خوبصورت تھا وہ دونوں بیٹھ کر بہت باتیں کرتے ہیں جہاں پر انہیں پتا چلتا ہے کہ ان دونوں کے ماں باپ نہیں تھے لیکن تھوڑے تیر بعد جولٹ کو کچھ عجیب محسوس ہوتا ہے اور وہ جانے لگتی ہے کیونکہ اسے جیک کا اتنا اچھا رویہ دیکھ کر اس پر شک ہو رہا تھا اسی لیے وہ اس کے گھر سے چلی جاتی ہے جس کے بعد کچھ دن بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جیک جولٹ کو ایک بار میں دیکھتا ہے اس کے ساتھ ایک بڑا آدم جیک کو یہ دیکھ کر بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اسے یہ جان کر تو اور بھی زیادہ برا لگتا ہے کہ جولٹ ایسے برے لوگوں کے ساتھ وقت صرف پیسے لینے کے لیے گزارتی ہے اسی لیے وہ اب اس کا پیچھا کرتا ہے وہ اس کے گھر تک آ گیا تھا اور وہ دیکھتا ہے کہ کچھ گنڈے جولٹ کو تنگ کر رہے تھے کیونکہ اس نے ان کے گھر کا کرایا نہیں دیا تھا تو یہ سب دیکھ کر جیک اس کی مدد کرتا ہے گھر کے مالک کو کرایا دیتا ہے اور جولٹ سے کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکت کہوں اگر تم چاہو تو پر وہ اس کی کوئی بات نہیں سنتی اور الٹا گزے میں اسے اپنے گھر سے جانے کا کہتی ہے کافی دین ایسے ہی گزر جاتے ہیں ایک دن جولٹ خود ہی جیک کے گھر آتی ہے اس کی حالت بہت خراب تھی وہ بہت زخمی تھی یہ حالت اس کی انہی گنڈوں نے کی تھی جن سے پہلے جیک نے اسے بچایا تھا جیک جب اس کی ایسی حالت دیکھتا ہے تو کافی پریشان ہو جاتا ہے پھر وہ اس کے زخموں کو صاف کرتا ہے اور اس کا کافی خیال بھی رکھتا ہے جولٹ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ جیک اس سے کتنا پیار کرتا ہے اسی لیے تو وہ اس کا اتنا خیال رکھ رہا تھا یہاں پر ہمیں جولٹ کے بارے میں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ وہ نشہ بھی کیا کرتی تھی اب جب وہ پلکل ٹھیک ہو چاہتی ہے تو دوبارہ نشہ کرنے کے لیے باہر جا رہی تھی جیک اس کو روکتا ہے کہ ایسا مت کرو جس پر اسے بہت گصہ آتا ہے اور گھر کے چیزوں کو بھی پھینکنے لگتی ہے تبھی جیک اس کو گلے لگا کر شان کرتا ہے وہ اس کی نشے کی حالت کو چھوڑوانا چاہتا تھا اسی لیے وہ اسے شہر سے دور لے جاتا ہے جہاں پر وہ ایک بہت ہی خوبصورت گھر خریدتا ہے ان دونوں نے شادی بھی کر لی تھی اور وہاں پر ہسی خوشی رہنے لگے تھے ایک دن جولٹ جیک کو خوش خبری دیتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے جس سے جیک بہت خوش ہوتا ہے پر جب ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مرا ہوا تھا جس سے وہ دونوں کافی دکھی ہو گئے تھے جیک اس بات کو جانتا تھا کہ یہ سب جولٹ کے نشے والی عادت کی وجہ سے ہوا ہے پر وہ سے کچھ نہیں کہتا کیونکہ وہ بھی بہت دکھی تھا جولٹ پھر سے پہلے سے بھی زیادہ نشہ کرنے لگی تھی وہ رات رات بھر گھر سے باہر رہتی تھی جیک چاہ کر اسے ڈھونڈ کر لاتا اور اس کا خیال رکھتا تھا پر ایک دن جب دونوں گاڑی میں جا رہی تھے تو ان کی بھی چھکڑا ہو جاتا ہے جولٹ اسے کہتی ہے کہ میرے بچے کی موت کے ذمہ دار تم ہو جس پر جیک کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ گاڑی سے اتر کر ایک فیکٹری کے پاس چلا جات جولٹ بھی ایک بار میں آگئی تھی تو بھی اسے جیک کی کال آتی ہے پر وہ اسے نہیں اٹھاتی لیکن جو وہ ٹی وی پر خبر دیکھتی ہے جس میں بتایا جا رہا تھا کہ فیکٹری کے پاس ایک کیمیکل دھماگے کی وجہ سے چالیس لوگ مر گئے تو وہ بہت ساتھا در جاتی ہے اور جیک کے بارے میں سوچنے لگتی ہے کبھی وہ جیک کا فون اٹھاتی ہے تو ایک آدمی اسے بتاتا ہے کہ جیک کی حالت بہت خراب ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے جولٹ جلدی سے ہاسپٹل جاتی ہے وہ جا کر دیکھتی ہے جیک کو پشتابہ ہو رہا تھا کہ اگر ان کے بھی چھگڑا نہ ہوتا تو جیک کی ایسی حالت نہ ہوتی خیر جب یہ جیک کے پاس جاتی ہے تو وہ بول تو نہیں سکتا تھا اسی لیے وہ ایک بورٹ پر اسے آئی لیو لکھ کر دیتا ہے جسے دیکھ جولٹ کو بہت رونا آتا ہے کیونکہ اب اسی جیک کی پیار کا احساس ہو گیا تھا وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی جولٹ کو پورا یقین تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا اسے کچھ نہیں ہوگا اگلے دن جب وہ ہاسپٹل آتی ہے تو وہاں پر جیک نہیں تھ اس کے پوچھنے پر ہاسپٹل والے بتاتے ہیں کہ وہ مر گیا ہے اور انہوں نے اس کی لاش کو جلا دیا کیونکہ وہ پوری طرح سے انفیکٹیڈ ہو گیا تھا یہ سن کر تو جولٹ اب ٹوٹ چکی تھی وہ اس کے مرنے کے بعد چیک کی بہت سے یادوں کو یاد کرتی ہے چیک کے جانے کے بعد جولٹ اب پھر سے بلکل اکیلے ہو چکی تھی جس کے بعد ہم کہانی کو دوبارہ سے پریزنٹ میں دیکھتے ہیں جہاں پر جولٹ کی وین کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اب آہستہ آہستہ اسے ہوش آتا ہے اس کی ٹانگ وین میں فس ہوئی تھی وہ ہلنے کی کوشش کرتی ہے مگر ہل نہیں پاتی تب ہی وہ اپنی گن کو دیکھتی ہے جو وین سے تھوڑا دور پڑی تھی وہ ایک تار کے ذریعے اسے اپنی طرف کھیچنے کی کوشش کرتی ہے پر نہیں کھیچ پاتی اب وہ اپنی ٹانگ کو جیسے تیسے کر کر باہر نکالتی ہے اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی جو اب باہر نکل رہی تھی وہ اس پر شراب کو ڈال کر ہاتھ سے اسے اندر کرتی ہے جس سے اسے بہت درد ہو رہا تھا پر اس نے اپنی � پٹی پان لی تھی وہ اپنی وین میں موجود ریڈیو سے اپنے بیس پر رابطہ کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے پر اس کی کسی سے بھی بات نہیں ہو پاتی اب وہ آہستہ آہستہ رنگتے ہوئے باہر جاتی ہے اور جا کر اپنی گن اٹھا لیتی ہے تب ہی وہاں پر اس کی ریڈیو کے شور سے عجیب سا کریچر آ گیا تھا جو دکھنے میں بلکل انسان جیسا تھا اصل میں یہ جتنے بھی ایسے کریچرز تھے سب پہلے انسان تھے اور اس فیکٹری کے کیمیکل والے دماغ بچنے والے انسان کریچرز میں بدل گئے یعنی وہی دماغہ جس میں جیک کی بھی موت ہوئی تھی جولٹ کو تب ہی اپنے ریڈیو پر بھی آواز آتی ہے اس کے بے سے کوئی بول رہا تھا پر اب وہ کریچر بھی اس کی طرف آنے لگا تھا کیونکہ ریڈیو کی آواز اس کریچر کو جولٹ کی طرف کھیچ رہی تھی تب ہی جولٹ اس ریڈیو کو اپنی وین سے دور پھینکتی ہے جس سے وہ کریچر بھی ریڈیو کے پاس جا کر اسے اٹھا کر دور پھینک دیتا ہے جس کے بعد جولٹ کچھ ٹیوب لائٹس کو بھی باہر پھینکتی ہے جس سے اندھیرے میں دیکھا جا سکتا تھا تاکہ یہ ان کی مدد سے ریڈیو کو ڈھونڈ سکے اسے ریڈیو مل تو جاتا ہے پر ساتھ ہی اسے کریچر نے بھی دیکھ لیا تھا جو اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے جسے دیکھ کر جولٹ دوبارہ سے اپنی وین میں آ جاتی ہے اور اپنی گن لے کر کریچر کا انتظار کرنے لگتی ہے وہ پیچھے سے آ کر جولٹ کو پکڑ لیتا ہے مگر وہ وین کی ایکس لیٹر کو دبا دیتی ہے جس سے وہ ڈر گیا تھا اور تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہے مگر وہ دوبارہ سے اس پر حملہ کر دیتا ہے جولٹ اس پر اپنی گن سے گولی چلا کر اسے دور کرتی ہے اب اس کی ریڈیو پر بھی بات ہو گئی تھی اس کی بیس کی لوگ کہتے ہیں کہ تم اپنی وین میں لگی ٹریکنگ ڈیوائس کو آن کر دو جس سے ہم تمہیں ڈھونڈ لیں گی وہ ایسا ہی کرتی ہے جہاں پر اور وہ ایک طرف کریچر سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی تو وہی پر وہ کریچر اس کی وین کے سامنے والے شیشے کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے پر جولٹ جلدی سے ہیڈ لائٹ کو چلا دیتی ہے جس سے وہ بھاگ گیا تھا کیونکہ یہ کریچرز زیادہ روشنی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے بعد میں وہ پھر سے ریڈیو پر اپنے بیس پر بات کرتی ہے جس پر وہ اس سے کہتی ہے کہ ہم لوگ خطرے میں پسے ہوئے ہیں تم بھی اگر صبح تک ز آواز آتی ہے وہ اس گاڑی کو دیکھ کر انہیں آواز لگانے لگتی ہے دراصل وہ چور اور گنڈے تھے جو لوگوں کو مار کر ان کے سامان کو چرا کر بھاگ جاتے تھے اس گاڑی میں سے ایک آدمی چپ جولٹ کی آواز سنتا ہے تو الٹا وہ اسے بچانے کی بجائے اسے مارنے آیا تھا پر وہاں موجود کریچر اس آدمی کو کھیچ کر مار دیتا ہے اور کھا جاتا ہے جس سے جولٹ کی جان بچ گئی تھی اس آدمی کے باقی ساتھی کریچر سے ڈر کر بھاگ گئے تھے مگر اب پیچارے ج جولٹ سب چیزوں سے بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور خود ہی اپنی جان لینے کا سوچتی ہے کیونکہ وہ کریچر کی ہاتھوں نہیں مرنا چاہتی تھی اب خیر وہ ہمت کرتی ہے اور وین سے باہر آ جاتی ہے اس کے پاس پیٹرول کی کین اور فلیر سٹکس تھی وہ وین سے کچھ دوری پر پیٹرول کین کو رکھ کر فلیر سٹکس میں آگ لگاتی ہے روشنی دیکھ کر کریچر اس کی طرف آنے لگا تھا تو اس کے پاس آتے ہی وہ پیٹرول کین کو شوٹ کر دیتی ہے جس سے وہاں پر بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے پر وہ کریچر اب بھی اس دھماکے سے نہیں مرتا وہ جولٹ کو کھینچ کر اسے دور پھینکتا ہے لیکن اس بار جولٹ نے اس کریچر کو گولی مار دی تھی جس سے وہ وہی پر گر جاتا ہے اور جولٹ بھی وہی پر لیٹ گئی تھی کیونکہ وہ زخمی ہونے کے ساتھ بہت زیادہ تھک بھی گئی تھی جب صبح ہوتی ہے تو وہاں پر کریچر کو ہوش آ گیا تھا وہ آہستہ آہستہ دوبارہ جولٹ کی طرف بڑھ رہا تھا وہ اسے دوبارہ سے مارنے کے لیے گن اٹ مو گئی تھی وہ کریچر اس کے پاس آ کر اسے بلکل بیسے ہی ہاتھ لگاتا ہے جیسے جیک اسے چھوا کرتا تھا یہاں پر ہمیں اور جولٹ کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ جیک مرا نہیں تھا بلکہ وہ زندہ تھا اور کریچر میں بدل گیا تھا پورا وقت وہ جولٹ کے ساتھ تھا جیسے وہ اس کی حفاظت کر رہا تھا کبھی جولٹ کو جیک کی وہی پینٹنگ والی بات یاد آتی ہے جس میں کافی عجیب شکل بنی ہوئی تھی انسان کی اندرونی خوبصورتی کے بارے میں سمجھا رہا تھا جس کا اب جیک کو بتا دی ہے کہ وہ بھی اس سے بہت پیار کرتی ہے وہ دونوں کافی دکھی ہو گئے تھے جس کے بعد آخر میں جولٹ خود کو اور جیک کو گولی مار کر مار دیتی ہے اس نے ایسا شاید اس لئے کیا کیونکہ جیک کی ایسی حالت کا ذمہ دار وہ خود کو مانتی تھی اور جیک کو اس نے اس وجہ سے مارا وہ اسے ایسی حالت میں دیکھ کر بہت دکھی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ جیک اور کسی کو بھی نقصان پہنچائے تو ہمیشہ اپنے ان پیاروں کا خیال رکھیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں یہ سروائی بل کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے